ریسکو ون ون ٹو ٹو کا ایک ایسا میک میں ہے جس میں کرپشن سے پاک یہ ادارہ ہے جس میں وہ نوجوان ہاں بھی کوئی حاصل پر جاتا ہے جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ لبے کہتے ہیں یہ کرانڈ لگنے سے ہوتا ہے کرانڈ لگنے سے انسان کا ریڈ بلڈ سیل جو ہے یہ جل جاتا ہے تو جب لیکویڈ کی کمی ہو گئی ہے تو ریت لیکویڈ تو پیدا نہیں کرتی ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بیس بانز شہر علمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان آزی ریسکو ون ون ٹو ٹو کا ایک ایسا میک میں ہے جس میں کرپشن سے پاک یہ ادارہ ہے جس میں وہ نوچوان جہاں بھی کوئی حاصل پیچھاتا ہے جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ لبے کہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے جمشیز صاحب جو کے ریسکو ون ون ٹو ٹو گرد بوڑ کے جہیں افیسیں انچارجن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلسلی بتائیے گا کہ آج یہاں پر آپ کوٹ بہادر میں ایک ادارے میں آپ نے یہاں پر ٹریننگ دی ہے تو کیوں کون سے اقتباعت کی حوالے سے آپ نے ٹریننگ دی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے اپنے پوری تحصیل احمد پرسیال میں کمیونٹی کے سیف رکھنے کے لیے مختلف کیڈر کورس کروا رہی ہے اس میں ہم نے سکولوں کا انتخاب کیا ہے سکول میں چونکہ ہر گھر سے ایک نمائندہ آیا ہوتا ہے ہم ہر گھر تو جا نہیں سکتے اس لیے ہم نے سکولوں کا انتخاب کیا پھر بچے اس کو پک بھی کرتے ہیں تو اس میں ہم بیسک جو ہے لائف سپورٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے تداروں کیا ہے اور اس کو اگر ریسکیو کی سرویس یوٹیلائز کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کرنی ہے اکثر ہوتا ہے کہ جب ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نا آپ پت بلا لیتے ہیں لیکن وہ پہلے کچھ نہیں کام کرتے ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے آپ کے آنے سے پہلے جی کمیونٹی کا مطلب ہی ہے کمیونٹی ریسکیورز جو ہم کیڈرے کورس کروا رہے ہیں اس میں یہی تعلیم دی جاری ہے کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پہ تو آپ لوگ کال کر ہی دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑی کے آنے سے پہلے آپ کم از کم اس شخص کو فسٹڈ دے دیں اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص وہاں پہ بیوش ہو جاتا ہے تو ڈبل ون ڈبل ٹو کے آنے سے پہلے اس کا ائر وے کلیر کم از کم کر دیں کیونکہ جتنا بھی کوئی کڑیل نوجوان ہو اب اس کو اگر ائر وے بند ہو جائے تو وہ تین سے چار منٹ میکسیمم یا پانچ منٹ کے بعد اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑی کے آنے سے پہلے پہلے کم از کم اگر ائر وے کلیر رہے گا اس کی بلیڈنگ کو روک دیا جائے گا تو وہ شخص سروائیو کر سکتا ہے جو دیہات کے علاقے وہاں پر تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کرن لگ گیا تو وہ ریت میں ڈال دیتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ بہت ہی غلط ہے نقصان دے ہیں بیسک چیز تو ہے کہ تھیوری کو سمجھنا چاہیے کہ کرن لگنے سے ہوتا کیا ہے کرن لگنے سے انسان کا ریڈ بلڈ سیل جو ہے یہ جل جاتا ہے تو جب لیکویڈ کی کمی ہو گئی ہے تو ریت لیکویڈ تو پیدا نہیں کرتی ریت تو بلکہ وزن رکھتی ہے اگر ریت میں ہم دبائیں گے تو اس کا ہارٹ تو کمزور ہو چکا ہے اس پہ جب پریشر آئے گا تو انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی لہٰذا ایسے شخص کے لیے سب سے پہلے دودھ دے دیں اس کو ریت میں بجانے کی بجائے ریت میں جب ہم دباتے ہیں اس دبانے کی بجائے اس شخص کو دودھ پلا دیں وہ سب سے بیسٹ رہے گا سامپ ڈسنے والے شخص کو کبھی بھی یہ ٹورنیکیٹ استعمال کرتے ہیں لوگ رسی بانتے ہیں رسی نہیں باننی چاہیے کیونکہ سامپ جب ڈستا ہے تو وہ کیپلریز کے ذریعے فوراں جو زہر ہے اس کا وہ پوری باڈی میں پھیل چکا ہوتا ہے تو اب اس کا فوری طور پر اس شخص کو ہیسپیٹلائز کریں اس کو ویکسین لگے گی وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا ادارہ جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہے ماشاء اللہ آپ کی ہر شخص طریف کرتا ہے کہ رسکیو وان وان ٹور ٹو کا دفتر جائے ایم اینجنسی کی صورت میں آپ کی ایک کال پر جائے وہ لبیک کہتے ہیں یہ بتائے گا کہ کوئی آپ کو بھی کوئی گلہ شکوہ ہے کہ آپ کو کوئی ایوارنس نہیں دی جاری ہے جی نہیں ہمیں کوئی اس طرح کا گلہ شکوہ نہیں ہے جو اگر ہماری عوام اگر ہمارے خلاف کو کسی قسم کی کوئی بات کرتی بھی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں علم نہیں ہے نالج کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے علم ہونا ضروری ہے کہ ڈبل ون ڈبل ٹو کا الحمدللہ سولہ ستارہ سال ہو گئے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو پہ آئی تک کرپشن کا کوئی ایسا الزام نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا کہ ہم الحمدللہ اپنا پوری امانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر فارم کرتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی ہم اگلے شخص کو اپنا باس مانتے ہیں جو پیشنٹ ہوتا ہے ہم اس کو باس مانتے ہیں کہ یہ ہمارا باس ہے ہم اس کی ٹریٹمنٹ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں یہ بتاہیے گا کہ جمشید صاحب آپ جہاں پر آپ کا دفتر ہے وہاں پر آس پاس جو سڑکوں کی حالات ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں آپ کو جب بھی ایمرجنسی کال آتی ہے تو کتنی مشکلات ہوتی ہے دیکھیں جی یہ تو مشکلات تو ہوتی ہے سڑکیں تو ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہیں لیکن یہ حکومت کا کام ہے ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے حکومت اپنے اس طریقے کار سے بجٹ میں جیسے جیسے وہ سڑکیں بنواری ہے یہ کام ساری زندگی چلنا ہے یہ کہیں سے ٹوٹ گئی ہے تو کہیں سے بن گئی ہے لیکن ہم نے اپنے محدود وسائل میں رہ کر اپنے لوگوں کو فسٹڈ دینی ہے سروس دینی ہے یہ ہمارا ماتو ہے آخر پر ہمارے جو بیور ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیے بس پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ روڈ ٹریفک کے جو معاملات ہیں ان میں کمی اسی طریقے سے ہی آ سکتی ہے جب تک آویرنس نہ ہوگی تو کمی نہیں آئے گی آویرنس بہت ضروری ہے اور آویرنس ہم خود دے رہے ہیں اگر بہتر تو یہ ہے کہ بھی لوگ جو ہے خود ہم سے کنڈرائٹ کریں کہ بھی ہم فلان جگہ پہ فلان علاقے میں اتنے لوگ ہیں ہمیں ٹریننگ دی جائے تو ہم انشاءاللہ ان کو ٹریننگ بھی دیں گے اپنے بچوں کو سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز کے اندر بھی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جب تک ہمارے روڈ محفوظ نہیں ہوں گے ہمیں علم نہیں ہوگا روڈ کے بارے میں اس وقت تک ہاسات پہ کابون نہیں پایا جا سکتا بہتر شکریہ ناظرین آپ نے ادارہ ریسکیو برون ٹو ٹو گھٹ بارڈ کے انچاز جناب ترزیز جب شیل صاحب کی گفتگو سنینے کا کہنا ہے کہ ریسکیو برون ٹو ٹو کا ادارہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی خدمت پہ پیش پیش رہتا ہے اپنے میز پانس اشارہ الوانی اور ریل پاکستان سے اجازتی اللہ علیکبان